میں آج امریکہ سے آج سات سو کلومیٹر دور یہاں پر ایک انڈیا کے بہت ہی خوبصور سہر میں تھا تو آج میں نے یہاں پہ دیکھا کہ ایک دیوار پر بلٹ چپ کارک تھا کسی نے تو میں بھی اس کو دیکھتا رہا اس کے بعد ہم جیسے ہی آگے بڑھے تو دیکھا یہاں پہ تیبت سے بیچنے کے لیے الگ الگ گرم کپنے آئے ہیں میں کسی کو پتا نہ چلے میں بھی یہاں پہ گھومتا رہا اس کو ایک خوبی آجنٹ کے طور پر پھر میں جیسے ہی آگے پہنچا تو میں نے دیکھا یہاں پر درتی میں کسی نے چھید کر رکھا تھا اور یہاں سے نیچے سے پانی آرہا تھا کسی کو پتا نہ چلے اس لیے میں بھی اس بھیڑ میں سامل ہو گیا پھر میں نے دیکھا ایک آدمی ایک پہوسی عجیب سی چیزیں بیچ رہا تھا پھر میں نے جا کے اس سے پوچھا میں نے اس سے پوچھا بھائیا کیا بیچ رہے ہو تو اس نے بولا کہ یہ بڑیا کے بال ہے تو میں نے بولا بھائی سرم نہیں آتی تجھے بڑیا کے بال بیچ رہا ہے وہ بھی کلر کر کے پتہ نہیں یہ کس بات سے بڑھ گیا اور میرے پیچھے دوڑ پڑا تو میں یہاں سے بھاگتے بھاگتے آگے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کوئی یہاں پر نل کھلا چھوڑ کے چلا گیا اور پانی اور فلو ہو رہا تھا اور ایک بچے نے کوشش کی اس سے نہیں ہوا پھر ایک کبوتر نے بھی کوشش کری لیکن اس سے نہیں ہوا وہ بھی تھک گیا تھا اور پانی پیا اور وہاں سے اُڑ گیا پھر میں نے دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے سردار کے بچے گھون رہے ہیں پھر میری دور نظر پڑی ایک پھوارے میں بھی ماتا آتی ہے پھر میں بھی اسے دیکھنے کے لیے وہاں چلا گیا جا کر دیکھا تو وہاں پہ تو کچھ اوری تھا وہاں پہ کھلے آنگ پر درسن ہو رہا تھا تو سب ہی یہاں پہ اس کا انجوائے کر رہے تھے اور تھوڑی سی میرے اندر بھی ماتا کی چھاٹ آ گئی تھی اور میں بھی ناچنے لگا اور شام کو سبھی سردار یہاں پر لسی پی کر بھنڈ ہو جاتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک پیڑ کو پر بہت سارے پکسیاں میٹھے تھے اور آپ پس میں اتنی دیج دیج باتی کر رہے تھے کہ سب کو ڈیسٹرپ کر رہے تھے پھر میری نظر پڑی ایک خالی شیر میں نے سوچا کیوں نہ اس شیر کا فائدہ اٹھا جائے یہاں پر بیٹھ کے پھر میں سوچنے لگا کہ اگر ایویس بھائی کے سامنے سب بول جائے تو کیا ہوگا پھر میں یہ سوچتے سوچتے اپنا بھائی پکڑا اور میں اپنے گھر کی اور نکل لیا